ابھی دو روز کے بعد ساتھ شابان المعظم کی رات آئے گی یعنی ساتھ تاریخ ہوگی انگریزی کی یعنی مارچ کی ساتھ مارچ کو پندرہ شابان المعظم کی جو رات آئے گی اس رات میں سارا حکمت والا کام بار دیا جائے گا کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ موت کبھی بھی آ جائے ہاں یہ حقیقت ہے لیکن موت کا وقت مقرر ہے موت کا وقت بالکل مقرر ہے نہ ایک منٹ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے موت کا وقت مقرر ہے یہ وہ رات ہے اسی رات میں سارے کام بار دیا جائیں گے کون کون پیدا ہوگا کون کون انتقال کرے گا کون امیر سے غریب ہوگا کون غریب سے امیر ہوگا کس کو کتنی روزی دی جائے گی کس کو کتنا مال دیا جائے گا کون کتنی ترقی کرے گا کون کتنے اچھے کام کرے گا کون لوگوں کی مدد کرے گا کون لوگوں کی مدد کرے گا سارے حکمت والے کام بار دیا جائیں گے لیکن اے میرے دو تو یاد رکھنا اسی تاریخ میں پندرہ تاریخ کو اکثر ہمارے معاشرے میں مسلمان کے نوجوان لڑکے رات کی تاریخی میں کیا کرتے ہیں بھلا مسجد میں عبادت کرنے کے سوا یعنی صرف مسجد میں عبادت نہیں کر رہے ہیں یعنی مسجد میں عبادت کرنے کی رات ہے مسجد میں عبادت کیا جائے اللہ کو یاد کیا جائے رب کی بارگاہ میں جو ہے تو رو رو کر گرگڑا گرگڑا کر معافی مانگی جائے اے پروردگار تو معاف کرنے والا ہے تو خطاوں کو بخشنے والا ہے اس رات میں نمازیں پڑھی جائیں اللہ کو یاد کیا جائے رب العالمین کی یاد کیا جائے نمازیں پڑھی جائے توبہ استخدار کیا جائے لیکن اکثروں بیشترنوں جوان کا حال کیا ہوتا ہے کوئی آتش بازی کرتا نظر آ رہا ہے کوئی پڑا کے چھوڑاتا نظر آ رہا ہے کوئی روڈوں پر جو ہے تو گاریوں کا اسٹنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اے میرے دوست کوئی تم سے روڈ یہ نہیں کہتا کہ آؤ پوری رات چکو لیکن آج کی رات اس لیے کہتے ہیں علماء کس لیے کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہے نتاقت فرمایا ہے کہ یہ وہ رات عظیم رات ہے اتنی پیاری رات ہے پندرہ شہبان کی رات اتنی پیاری رات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب چاہنے لگے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے آئیں آپ نے کیا دیکھا جنت البقی میں میرے نبی کہے ایک چیز اور ثابت ہے میرے مصطفیٰ گئے جنت البقی میں ہاتھ اٹھایا دعا کی نبی نے دعا کی اس سے یہ بات ثابت ہو گیا قبرستان میں جانا کسی اور کی نہیں پیارے مصطفیٰ کی سنت دعا کرنا پیارے مصطفیٰ کی سنت پہلی چیز یہ دوسری چیز آقا کریم علیہ السلام تو تسلیم فرماتے ہیں اے عائشہ جانتے ہو یہ رات کتنی عظیم رات ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات میں دنیا دنیا پر نظر رحمت فرماتا ہے ایک مرتبے جب نظر رحمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی ستر حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے اور پوری رات میں پروردگار عالم ستر مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے پہلی چیز یہ ہو گئے ایک دوسری چیز سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس رات میں اللہ تبارک و تعالی یعنی بنی قلب کے بکریوں کے بال کے تعداد کے برابر گناہگاروں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے اور کچھ لوگ نہیں بخشے جاتے کون جیسے زنا کرنے والا چوری کرنے والا زنا کرنے والا چوری کرنے والا کاہن جادو کر لوگوں کو ستانے والا ظلم کرنے والا اس طریقے کے کچھ لوگ ہیں جو بخشے نہیں جاتے البتہ اگر وہ اس رات میں آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر دے تو وہ رب اتنا رحیم ہے کہ پروردگار عالم اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ اس لئے میرے دوست یاد رکھو یہ عظیم رات بار بار ضروری نہیں ہے کہ ہمیں آنے والے سال منسر ہو جائے اس لئے ہمیں یہ پتا نہیں خدا جانے آنے والے سال میں یہ رات ملے کی نہ ملے یہ رات میسر ہو کی نہ ہو اس لئے میرے دوست اگر عظیم رات مل جائے دیس رات میں ہم اتھی طریقے سے اللہ کی عبادت کریں کسرت سے عبادت کریں اپنے رب کو منع لیں اور ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں مسجد میں جا کر رو رو کر کے گر گر جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اے پروردگار یقیناً تو نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا لیکن اے مولا ہم گناہوں میں مشغول رہے ہم گناہوں میں ملوث رہے اے مولا تو رحیم ہے رحم کرنے والا تو قریب ہے کرم کرنے والا اے پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اور تیرے محبوب کا فرمان ہے اس رات میں جو صدق دل سے توبہ کر لے گا اللہ رحم کرنے والا ہے یقیناً وہ معاف فرما دے بات بہت ساری ہے اگر اسی میں کرتا رہا اب ذرا سوچو میرے دوز عظیم رات آنے والی ہے اس میں بہت ساری بات ہیں انشاءاللہ اور آپ علماء سے اس کے بارے میں تمام تر سنیں گے